وَظُرُوبُهُ النَّاتِجَةُ اَيضًا أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا مِنَ الْكُلِّيَّتَيْنِ وَالصُغْرَى مُوجِبَةٌ يُنتِجُ سَالِبَةً كُلِّيَّةً كَفَولِنَا كُلُّ جَعْبَةً وَلَا شَيْئَ مِنْ آَبَةً فَلَا شَيْئَ مِنْ جَعْبَةً وَالْدَلِيلُ عَلَى هَذَا الْإِنْتَاجِ عَكْسُ الْكُبْرَى فَإِنَّكَ إِذَا عَكَثَتَ الْكُبْرَى صَارَ لَا شَيْئَ مِنْ بَأَةً وَبِنْظِمَامِهِ إِلَى الصُغْرَى وَبِنْظِمَامِهِ إِلَى الصُغْرَى انْتَذَمَ الشَّكْلُ الْأَوَّلِ وَيُنتِجُ النَّتِيجَةَ الْمَطْلُوبَةً بھئی گزشتہ سبق میں ہم شکل ثانی کی ضربیں کر رہے تھے وہ ضربیں جو نتیجہ دیتی ہیں اور آپ نے وہ نقشہ بنایا اس میں آپ نے دیکھا کہ چار ضربیں ہیں جو نتیجہ دیتی ہیں شکل ثانی میں شکل ثانی وہ جس کے اندر خد اوسط صغرہ اور قبرہ دونوں میں محمول کی جگہ آتا ہے اور اس کی نتیجہ دینے کے لیے دو شرطیں تھیں ایک تو یہ کہ صغرہ اور قبرہ میں کیف میں اختلاف ہو یعنی ایک موجبہ ہو تو دوسرا صالبہ ہو اور دوسری شرط کلیت کبرہ تھی کہ کبرہ کو کلیہ ہونا چاہیے اور یہ شرطیں چار کی ضربیں تھیں ان میں پوری ہو رہی تھی جبکہ بقیہ بارہ ضربوں کے اندر ان میں سے بعد میں ایک شرط نہیں تھی بعد میں دونوں شرطیں نہیں تھی تو وہ نتیجہ نہیں دیتی تھی اور آپ نے یہ بھی پڑا تھا کہ پہلی قسم جو ہے یہ شکل اول شکل اول جو ہے وہ بدیہی الانتاج ہے اس میں نتیجہ خود بخود آ جاتا ہے غور و ذہن خود بخود نتیجے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے غور و فکر نہیں کرنا پڑتا جبکہ باقی شکلیں جو ہیں ان میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے مرحبک اللہ ان میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور باقاعدہ اس نتیجے پر دلائل قائم کرنا پڑتے ہیں بھئی دلائل چنانچہ یہاں آپ نے دیکھا کہ پہلی ضرب بیانوی شکل سانی کی اور پہلی ضرب جو نتیجہ دینے والی ہے انہوں نے بتلایا وہ دو کلیتین سے مرکب ہے یعنی صغرہ بھی کلیہ اور کبرہ بھی کلیہ اور صغرہ موجبہ ہے تو خود بخود پتہ چل گیا کہ کبرہ سالبہ ہوگا جی اور پھر مثال دیت کی کل جا با و لا شئی امین آبا اور نتیجہ نکلا لا شئی امین جا آ پھر اس پر دلیل ذکر کی بھئی دلیل ذکر کی دلیل میں نے بتلایا تھا کہ شکل سانی کے اندر جو ہے چار قسم کے عدلہ قائم کیے جاتے ہیں ایک کو عقص صغرہ کہتے ہیں ایک کو عقص قبرہ اور ایک دلیل خلف ہے اور ایک دلیل افتراب یہ ایک دو قسم کی دلیلیں یہاں ذکر کریں گے باقی دلیلیں اگلی بڑی کتابوں کے اندر آ جائیں گے تو یہ جو پہلی ضرب تھی جس میں صغرہ اور قبرہ دونوں قلیہ ہیں دونوں قلیہ ہیں اور صغرہ جو ہے موجبہ ہے اور قبرہ سالبہ ہے اس کے نتیجے پر جو دلیل ذکر کی وہ اس کا نام ہے عقص قبرہ اس دلیل کا کیا نام ہے عقص قبرہ اور طریقہ اس کا آسان ہے عقص قبرہ کا کہ قبرہ کا عقص کر لیا جائے عقص بنا لیا جائے اور عقص کس طرح بناتے تھے آپ پہلے پڑ چکے موضوع کو محمول کی جگہ اور محمول کو موضوع کی جگہ لے آئیں اور کیف اور صدق کو برقرار رکھنا ہے یعنی اگر اصل صادق تھا تو عقص کو بھی کیا ہونا چاہیے اور اگر عقص موجبہ تھا تو اگر اصل موجبہ تھا تو عقص کو بھی موجبہ اور اگر اصل صالبہ تھا تو عقص کو بھی صالبہ ہونا چاہیے تفصیل پیچھے گزر چکی تو اس کی دلیل عقص قبرہ ذکر کی اور وہ کیا طریقہ عقص قبرہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ قبرہ کا عقص کیا جائے اور پھر باقی سارا کچھ کسی طرح ہو جب قبرہ کا عقص کریں گے تو یہ پہلی شکل بن جائے گی کیا بن جائے گی شکل اول بن جائے گی کیونکہ عقص کے اندر یہاں شکل ثانی ہے اصل میں یہ ہے شکل ثانی اور یہاں حد اوسط دونوں میں کہاں رہا ہے محمول کی جگہ اور شکل اول میں قبرہ میں حد اوسط کہاں آتا تھا بھئی موضوع کی جگہ تو جب یہاں آپ قبرہ کا عقص کریں گے حد اوسط ہے شکل ثانی میں محمول کی جگہ قبرہ میں بھی تو قبرہ میں جب عقص کریں گے تو حد اوسط قبرہ میں موضوع کی جگہ آ جائے گا تو یہ بیعین ہی وہی شکل اول بن جائے گی اور شکل اول تو بدیہی الانتاج ہے وہ تو فوراں اس میں غور و فکر کرنا ہی نہیں پڑتا وہ ذہن خود بخود نتیجے کی طرف جاتا ہے تو نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور نتیجہ وہی نکلے گا جو آپ شکل ثانی میں بنا رہے تھے حق سے قبرہ کر کے تو یہ وہی نتیجہ آنا قبرہ کا عقص کرنے کی صورت میں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جو شکل ثانی میں آپ نے قیاس کیا تھا اور نتیجہ آیا تھا وہ نتیجہ صحیح وہ نتیجہ صحیح تھا قبرہ کا عقص کر کے شکل اول بنا کر وہی نتیجہ آیا جو کس میں آیا تھا شکل ثانی میں یہ کس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو شکل ثانی وہ جو قیاس تھا آتا وہ صحیح ہے نتیجہ بھی آئی نہیں ہی وہی آ رہا ہے اس پر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی قبرہ کا عقص کر کے پھر اس کا نتیجہ وہی آنا یہ کیسے دلیل بنا شکل ثانی کے صحیح ہونے کی بھئی واضح سی بات ہے ظاہر سی بات ہے یہ جو عقص ہوتا ہے عقص یہ اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے مثلا دیکھئے یہاں قبرہ کیا تھا لا شئی امین آبا لا شئی امین آبا تو مثلا اس سے اس کی موضوع کی جگہ موضوع لے آئے ہیں ذرا آبا کی جگہ لا شئی امین الحجری بحیوان لا شئی امین الحجری بحیوان کوئی حجر حیوان نہیں اس کا عقص کریں لا شئی امین الحجری بحیوان کوئی حیوان پتھر نہیں دیکھیں یہ دونے دوسرے کے ساتھ لازم ہیں جب آپ نے کہہ دیا کوئی پتھر حیوان نہیں تو یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی تھی یا نہیں کہ اس کا مطلب ہے کوئی حیوان بھی پتھر نہیں آپ نے تو یہ کہا کہ کوئی پتھر حیوان نہیں لیکن خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ کوئی حیوان پتھر نہیں بھئی یہ اس کے ساتھ لازم ہے بھئی تو چاہے اصل کے ذریعے نتیجہ نکالیں یہاں پر یا اس کے عقص کے ذریعے نکالیں بات ایک ہی ہے بھئی صرف عقص میں یہ فائدہ ہوا کہ شکل اول بن گئی اور وہ بدیہی الانتاج ہے بھئی ایک چیز کے ذریعے دلیل قائم کی جائے یا اس کے لازم کے ذریعے وہ نتیجہ نکالا جائے بات تو ایک ہی ہے بھئی سورة سمجھ میں آ رہی ہے مثلا میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ کمرے میں روشنی ہے کمرے میں تو چاہے میں اصل کے ذریعے دلیل بنا کر ثابت کروں چاہے میں اس کے لازم کے ذریعے دلیل بناوں بات ایک ہی ہے مثلا دیکھئے بھئی سورج کا نکلنا یہ سورج کا طلوع ہونا یہ ہے اصل اور اس کے ساتھ لازم ہے دین کا ہونا اس کے ساتھ کیا لازم ہے دین کا ہونا تو چاہے میں سورج کے طلوع ہونے کو دلیل بنا لوں یا میں دین کے ہونے کو دلیل بنا لوں بات 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 ایک کیا میں کہوں اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور جب سورج نکلا ہوتا ہے تو اس کمرے میں روشنی ہوتی ہے geh وقت سورج طلوع ہے نکلا ہوا ہے اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کمرے میں روشنی ہوتی ہے تو نتیجہ کیا نکلا میں نے سورج نکلا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا اس وقت کیا ہے کمرے میں اس کے بجائے اگر میں یہ کہہ دوں لازم کو لے لیں سورت کے نکلنے کے ساتھ کیا لازم ہے دن کا ہونا اس وقت دن ہے اور جس وقت دن ہوتا ہے تو اس کمرے میں روشنی ہوتی ہے دیکھو بات وہی ہے نتیجہ پھر وہی آیا ہے نہیں بھئی تو آگس کے اصل گیدریے ہو یا آگس کے دنیے وہ اس کے ساتھ لازم ہے جب لازم ہے تو اس کے لئے بھی وہی بات نتیجہ وہی آئے گا بھئی یہ دلیل ہے دیکھیں دونوں کے یعنی آگس کے لئے نتیجہ ہے تو یہ بھی دراصل اسی کی طرح ہوتا ہے کیونکہ آگس کیا ہوتا ہے اصل کے ساتھ لازم ہوا کرتا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی لازم اور مظلوم کا پتہ چل گیا تو دیکھئے اب بھئی تو کہتے ہیں ایک شکل ثانی جو ہے اس کی نتیجہ دینے والی ضربیں بھی چار ہیں احد ہا منالکلیتین وصغرہ موجبتن ان دو میں سے احد ہا ان چار میں سے ایک ضرب جو ہے وہ کلیتین سے مرقب ہے یعنی صغرہ بھی کلیہ اور کبرہ بھی کلیہ وصغرہ موجبتن اور صغرہ کیا ہے موجبہ تو پتہ چل گیا کبرہ کیا ہے سالبہ یونتی جو سالبہ تن کلیتن تو یہ کیا نتیجہ دے گا سالبہ کلیہ ہاں آپ نے وہ نقشہ بنایا تھا اس نقشے میں آپ نے دیکھا تھا کن نتیجے جو چار نتیجے آئے تھے دو سالبہ کلیہ تھے اور دو سالبہ جوزیہ تھے تو سالبہ کلیہ آئے گا قول انا کل جا با جیسے کہ ہمارا قول کل جا با و لا شئیہ من آ با ف لا شئیہ من جا جی اب یہاں لفظ لائیے بھئی کل جا با کی جگہ کل انسان حیوان ہاں کوئی ایک دو کوئی جن کی جگہ کوئی لفظ لے آئے با کی جگہ دنیا کا کوئی لفظ لے آئے لیکن صادق ہونا چاہیے تو آسان کیا ہے کل انسان حیوان لیکن یاد رکھنا پھر ایک جیسے ہر ایک جگہ جو لفظ لائیں آگے بھی پھر وہی لانا ہے با کی جگہ حیوان لائے ہیں نا آپ تو آگے بھی اگر با آئے تو حیوان ہی لانا پڑے گا جیم کی جگہ انسان لائیں اگر آگے بھی ایسی صورت آئے کہ اگر پھر جیم آ رہا ہو دو جگہ آ رہا ہو چاہے تین جگہ آ رہا ہو سب جگہ وہی لفظ لے کر آنا ہے تو کل جا با کل انسان حیوان آگے وَلَا شَيْعَ مِنْ آ بَا وَلَا شَيْعَ مِنْ الْحَجْرِ خیوان تو نتیجہ کیا نکلا وَلَا شَيْعَ مِنْ جَا جا کی جگہ کیا لائے تھے اوپر انسان آ کی جگہ کیا لائے تھے حجر تو وَلَا شَيْعَ مِنْ الْإِنسَانِ بِحَجْرِ نتیجہ آیا وَالدلیلُ عَلَى حَادَ الْإِنْتَاجِ عَكْسُ الْكُبْرَ اور اس نتیجہ دینے پر دلیل جو ہے وہ عقصِ قُبْرَ ہے فَإِنَّ قَيْضَ عَكَسْتَ الْكُبْرَ پس جب آپ عقص کریں قُبْرَ کا فَارَا تو یہ بن جائے گا قُبْرَ کیا تھا پہلے لَا شَيْعَ مِنْ آ بَا اب کیا بن گیا فَارَا لَا شَيْعَ مِنْ بَا تو اب کیا پہلے ہم نے بنایا تھا لَا شَيْعَ مِنْ الْحَاجَرِ بِحَاجَرِ اب کیا بن جائے گا لَا شَيْعَ مِنْ الْحَاجَرِ بِحَاجَرِ وَبِنْ زِمَانِهِ الْسُغْرَ اور اس کو صغرہ کے ساتھ ملانے سے اس قُبْرَا کے عقص صغرہ کے ساتھ ملانے سے اِن تَظَمَ شَكْلُ الْاوَلُ شَكْلِ اَوَل مُرتب ہو جائے گی یعنی شَكْلِ اَوَل بن جائے گی وَيُنْتِجُ النَّتِيجَةَ الْمَطْلُوبَتَ اور وہ مطلوب نتیجہ دے دے گی اَذْظَرْبُ الثَّانِي دوسری ضرب شکلِ ثانی کی جو نتیجہ دینے والی ہے تو کہتے ہیں اَذْظَرْبُ الثَّانِي مِنْ مُجِبَةٍ قُلِّيَّةٍ قُبْرَ وَسَالِبَةٍ قُلِّيَّةٍ صغرہ کہ قُبْرَا کیا ہو موجبہ قُلِیہ اور صغرہ کیا ہو صالب پولیہ کہ قولنا جیسے ہمارا قول لَا شَيْءَ مِنْ جَعْبَةٍ وَقُلُ لُؤَبَةٍ يُنْتِجُنُ لَا شَيْءَ مِنْ جَعْا dolphin اب اس میں لائیے لفظ بھائی لا شیع امین جا با لا شیع امین الحجری بحیوان لا شیع امین الحجری بحیوان آگے وَكُلُّ آبَا کُلُّ انسانِ حیوان پہلے بھی باقی جگہ حیوان آیا تھا اب بھی کیا آیا حیوان یوں تھی جو نتیجہ آئے لا شیع امین جا آ جا کی جگہ کیا لائے تھے حجر آ کی جگہ انسان لا شیع امین الحجری بھی انسان کوئی بھی پتھر انسان نہیں ہے وَالدلیلُ عَلَى الْإِنْتَاجِ عَقْسُ الصُغْرَةُ اور دلیل اس نتیجہ دینے پر صغرہ کا عقص ہے دیکھیں عقص صغرہ کو آپ دلیل ذکر کریں گے اس ضرور میں صغرہ کا عقص اس دلیل کو کیا کہتے ہیں عقص صغرہ آپ جس میں دو پہلے میں عقص قبرہ میں ہم نے کیا کیا تھا صرف قبرہ کا عقص بنا کر باقی کسی چیز کو نہیں چھیڑا تھا یہاں دو تین عمل کرنا پڑیں گے عقص صغرہ کے اندر جو دلیل ہے کس طرح عقص صغرہ وَالدلیلُ عَلَى الْإِنْتَاجِ اور نتیجے پر دلیل جو ہے عقص صغرہ صغرہ کا عقص کرنا وَجَعْلُهَا كُبْرَا پھر اس صغرہ کو کبرا بنا دینا یعنی صغرہ کبرا کی جگہ بدل دینی ہے جو کبرا تھا اس کو اٹھا کر صغرہ کی جگہ لے آئیں اور یہ جو صغرہ کا عقص نکالا ہے اس کو کہاں لے جائیں کبرا کی جگہ پھر نتیجہ نکال لیں پھر جب نتیجہ آ جائے سُمَّا عَقص النتیجتی پھر اس نتیجے کا عقص کر لیں تین عمل کرنے پڑیں گے یہاں عقص صغرہ میں پہلے کیا صغرہ کا عقص کر لیں پھر صغرہ کو اٹھا کر کبرا کی جگہ لے جائیں اور کبرا کو اٹھا کر صغرہ پھر تیسرا عمل کیا جب نتیجہ بنا لیں تو اس نتیجے کا پھر عقص کر دیں تو وہ مطلوبہ نتیجہ ہوگا پھر کیا ہوگا مثلا دیکھئے بھئی کیا تھا یہاں ہاں وہ لفظ لگا دیں اس کی جگہ لاشئ امین الحاجری بحیوانی اس کا عقص کریں لاشئ امین الانسانی پہلے کیا تھا اصل کیا ہے لاشئ امین الحاجری بحیوانی حجر کی جگہ حیوان کر دیں حیوان کی جگہ حجر کر دیں یہ عقص صغرہ ہو جائے گا لاشئ امین الحاجری بحجری لاشئ امین الحاجری بحجری یہ عقص صغرہ آپ اس کو لے جائیں کبرا کی جگہ کبرا اور کبرا کو لے آئیں صغرہ کی جگہ کبرا کیا تھا پہلے کل آبا کیا تھا یہاں کیا لس رکھے تھے آپ نے کلو انسانین حیوانون یہ بن گئے آپ صغرہ کلو انسانین اس کو اٹھا کر ہم صغرہ کی جگہ لے آئیں اور کبرا بھی کیا تیار کیا ہم نے صغرہ کا عقص کر کے اسے کبرا کی جگہ لے آئیں لاشئ امین الحیوانی بحجر تو قیاد کیا بنا کلو انسانین حیوانون اور لاشئ امین الحیوانی کیا تھا صغرہ کیا لاشئ امین الحیوانی بحجر اور کبرا ہے اب کیا بنا کبرا لاشئ امین الحیوانی بحجر صورت سمجھ میں آ رہی ہے لکھ رہے ہیں کہ نہیں لکھ رہے ہیں ایسے تو ذہن میں نہیں رہے گا بھئی کبرا کو اٹھا کر صغرہ کی جگہ لے آئیں کیا بن گیا بھئی کتاب میں کبرا کیا دیا ہے کلو آ با کلو آ با کیا لحظ رکھے اس کی جگہ کلو انسانین حیوانون اس کو کبرا رکھتے ہیں اب اس کو ہم نے پہلا عمل کر لیا بھئی دوسرا بھی عمل بلکہ کر لیا کلو انسانین حیوانون اس جو شکل ثانی میں جو کبرا تھا اس کو اٹھا کر کیا بنا دیا ہم نے صغرہ اور صغرہ کا عفض اٹھا کر کبرا کی جگہ لے جائیں صغرہ کیا تھا اصل میں لا شیع من الحجر بھی حیوانی اس کا عفض کیا بنایا تھا لا شیع من الحیوانی بھی حجرین یہ اب کبرا کی جگہ رکھ دیں تو پورا قیاس کیا بنا حد اوسط صغرہ میں کہایا محمول کی جگہ اچھا اور کبرا میں کہایا موضوع کی جگہ شکل اول بن گئی یا نہیں بن گئی بھئی یہاں پھر دیکھو ہم شکل اول کی طرف لے گئے ہیں یہ شکل اول بن گئی نتیجہ کیا آئے گا بھئی لا شیع من الحجرین لا شیع من الحجرین بھی حجرین یہی نتیجہ نا لا شیع من الحجرین کوئی انسان حجر نہیں یہ نتیجہ آیا اب تیسرا عمل کریں اس نتیجہ کا عقص کر دیں لا شیع من الحجرین پہلے کیا تھا نتیجہ کیا آیا لا شیع من الحجرین اب انسان کو حجر کی جگہ لے جاؤ حجر کو انسان کی جگہ لا شیع من الحجرین بھی انسان اور پہلے تو یہ وہی نتیجہ ہوگا جو اوپر نکلا تھا کیا تھا یون تیجو لا شیع من الحجرین لا شیع من جا لا کی جگہ کیا رکھا تھا کل لو آبا میں دیکھ لیں آ کی جگہ انسان رکھا تھا نا اور جا کی جگہ معلوم ہے کیا رکھا تھا حجر تو نتیجہ کیا ہے لا شیع من الحجرین بھی انسان ابھی ہم نے جو نتیجہ پہلے نکالا بھئی وہ کیا نکالا تھا لا شیع من الانسان بھی حجرین اس کا عقص کیا تھا تو کیا آیا لا شیع من الحجرین بھی انسان دیکھو بھی عینی ہی ہے وہی نتیجہ نکالا ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئے بھئی تو دیکھئے نتیجہ جو نکلا ہم اس کو شکل اول کی طرف لے گئے اور شکل اول سے جو نتیجہ آیا اس نتیجے کا عقص بھی آئین ہی وہی پہلے والا نتیجہ ہوگا بھئی اور عقص کو اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے شکل اول بنائی شکل اول تو نتیجے میں ملزوم آیا اور ملزوم آئے تو ساتھ اس کے لازم خود بخود آ جاتا ہے یوں سمجھو سورج کا نکلنا ہے ملزوم اور دین کا ہونا لازم دین کا ہونا لازم یوں سمجھو پہلے میں نتیجہ کیا آیا کہ سورج طلوع ہے پہلے میں گویا نتیجہ کیا آیا سورج طلوع ہے اور دوسرے میں نتیجہ آیا کہ اس وقت دین ہے اس وقت اور دوسرے میں جب نتیجہ آیا اس وقت دین ہے خود بخود ثابت ہو گئے ہیں کہ سورج بھی اس وقت نکلا ہوا ہے تو دوسرے میں نتیجہ آیا لازم یعنی عقص کیا ہوتا ہے اصل کے ساتھ لازم جس طرح دین کا ہونا سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ لازم تو یہ جو ہم نے سورت بدلی تو نتیجہ جو آیا وہ ہے اصل نتیجہ کا عقص ہے نا توجہ ہے سبب کی طرف اصل نتیجہ کا عقص آیا ہے اسی کو پھر ہم عقص کریں گے تو کیا آ جائے گا اصل آ جائے گا سورج سمجھ میں آئی اور عقص کیا ہوتا ہے اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ تو گویا سورج کے نکلنے اور دین کے ہونے میں اصل کون ہے سورج کا نکلنا اور دین کا ہونا اس کے ساتھ لازم ہے تو گویا یوں سمجھو پہلے میں نتیجہ آیا تھا اصل اور وہ کیا تھا فرض کریں نا سمجھانے کے لئے آپ کو لازم و مظلوم سمجھا رہا ہوں پہلے میں گویا نتیجہ کیا تھا سورج نکلا ہوا ہے کیا نتیجہ تھا اور دوسرے میں آیا اس کا عق نتیجہ اور عق یعنی اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے یعنی اس میں لازم آیا نتیجہ لازم کیا ہے دین موجود ہے تو پہلے میں تھا نتیجہ سورج نکلا ہوا ہے دوسرے میں کوئی نتیجہ آیا دین موجود ہے اور جب کہہ دیا دین موجود ہے تو خود بخود کیا ثابت ہو گیا سورج بھی نکلا ہوا ہے یعنی جب لازم آیا تو اسی کا لازم کا عق کیا تھا اصل وہ اس کے ساتھ لازم ہے سورج سمجھ میں آگئے بھئی بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں یہ بتلانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عق عق ہوتا ہے نا یہ اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے عق جو ہوتا ہے اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے اور شکل ثانی میں جو نتیجہ آ رہا تھا شکل ثانی میں جو نتیجہ آ رہا تھا اسی کو ہم جب شکل اول کی طرف لے گئے تو نتیجہ اس نتیجے کا عق آیا اس نتیجے کا یعنی اس کا لازم آیا نتیجے میں عق کیا ہوتا ہے لازم ہوتا ہے یہ لازم آیا نتیجے میں اور اس کا پھر ہم نے عق کیا تو وہ پہلے والا نتیجہ آ گیا کیا آ گیا پہلے والا نتیجہ آ گیا بھئی یوں تو سمجھیں بھئی یہ دیکھیں یہ ہے اصل یہ ہے اس کا لازم کیا معنی لازم کا دوسرے لفظوں میں کیا کہو عق بھی تو لازم ہوتا ہے تو یہاں یہ عق ہے بھئی تو اگر یہ ایک ثابت ہو تو عق ثابت ہو جاتا ہے عق ثابت ہوا تو یہ ثابت ہو جائے گا کیونکہ یہ بھی اس کا عق ہے بھئی یہ اس کا دوسرا پہلے کا عق ہے اور پہلا دوسرے کا عق ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہاں اس طرح یہ نتیجہ جو آیا اس کا عق کیا تو وہ پہلا نتیجہ آ گیا اور عق تو لازم ہوتا ہے معلومہ وہ نتیجہ اس کے ساتھ لازم ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے عق سے صغرہ سمجھ میں آیا کیا کتنے عمل کرنا پڑتے ہیں اس میں دین عمل پہلے صغرہ کا عق کرنا پڑتا ہے پھر صغرہ اور صبرہ کی جگہ بدلنی ہوتی ہے پھر جو نتیجہ آئے اس کا عق کرنا پڑتا ہے تو وہ پہلے والا مطلوبہ نتیجہ آ جائے گا بھئی پہلے کیا نتیجہ آیا تھا لاشیع امین الحاجری بین بین سانی کوئی حاجر انسان نہیں ہے دوبارہ دوسر چھکلے اول بنائی کیا نتیجہ آیا پہلے کیا تھا نتیجہ کوئی بچھر انسان نہیں ہے جب آگ کیا سغرہ کیا نتیجہ آیا کوئی انسان پتھر نہیں ہے جب کوئی انسان پتھر نہیں تو اس کے ساتھ کیا لازم ہے کوئی پتھر بھی جب کوئی انسان پتھر نہیں ہے کوئی پتھر بھی انسان نہیں ہے سورت سمجھ میں آگے еть تو دونے ایک سالسوں میں موجبت جزئیت سغرہ و سالبت کلیت کبرہ اور تیسری قسم تیسری ضرب جو ہے وہ سغرہ موجبہ سغرہ جو ہے موجبہ جزئیہ ہو اور اور کبرہ سالبہ کلیہ ہو ینتیجو سالبت جزئیت یہ کیا نتیجہ دے گا سالبہ جزئیہ نتیجہ دے گا کہ قولی کا جیسے کہ آپ کا قوت باز جا با و لا شئی امین آ با فلیس باز جا آ جی لفظ لگائیے بھئی جا با کے بغیرہ کی جگہ باز جا با باز الحیوانی انسان باز الحیوانی انسان اچھا آگے بھئی و لا شئی امین آ با باقی جگہ پہلے انسان لگایا تھا تو اب بھی انسان لگانا لا شئی امین ال من الحجری بھئی انسان تو قیاس کیا بن گیا باز الحیوانی انسان و لا شئی امین ال من الحجری بھئی انسان 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 جو حد وقت تھا اس کو گرا دیا تو نتیجہ آیا لَيْسَ بَعْزُ جَعَا لَيْسَ بَعْزُ جَعَا ہاں جا کی جگہ کیا لگایا تھا حیوان آ کی جگہ کیا لگایا تھا حجر لَيْسَ بَعْزُ لَيْسَ بَعْزُ الْحَيْوَانِ بِحَجَرِ بَعْزْ حیوان حجر یعنی پتھر نہیں ہیں صادق ہے کہ صادق نہیں ہے لَيْسَ بَعْزُ صادق شاہ بَعْزُ بَعْزُ کیونکہ میں نے بات کی بات کی ہے کہ وہ حجر بات حیوان حجر نہیں باقیوں کا میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ حجر ہیں ان کے بارے میں میں نے سکوت کیا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی یہ ذابطہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ آگئے ورنہ آپ کچھ پریشان کرے گا کتابوں کے اندر اس طرح کی بات آئے گی آپ کہیں گے اس میں تو کہا ہوا ہے بات حیوان پتھر نہیں ہیں کیا باقی بات پتھر ہیں تو یہ آپ کو پہلے سے علم ہونا چاہیے کہ بھئی منطقی قوانین کے مطابق ہم نے بات کی بات کی باقی بات کو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا ہم نے تو صرف اتنا کہا بات حیوان پتھر نہیں ہیں ہم نے یہ کہا کہ باقی کے بات پتھر ہیں ان کا تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا سورة سمجھ میں آگئے کیا از غرب الرابع و چوتھی زرب جو ہے شکل سانی کی من صالبت جزئیت سغرہ صالبہ جزئیت سغرہ و موجبت کلیت کبرہ وہ صالبہ جزئیت سغرہ اور موجبہ کلیت کبرہ میں سے ہوگی ینتجو صالبت جزئیت اور یہ کیا نتیجہ دے گی صالبہ جزئیت نتیجہ دے گی تقول آپ کہتے ہیں بازو جا لیسا با وکل آ با فبازو جا لیسا آ جی سغرہ کیا ہے بازو جا لیسا با جی بنائیے بھئی کوئی لفلیں آئیں جا کی جگہ کوئی لفلیں آئیں باقی جگہ لیکن صادق ہونا چاہیے بازو الحیوانی لیسا بناتق بازو الحیوانی باقی جگہ ناتق لائیں تو آگے بھی ناتق لائیں گے تو بازو الحیوانی لیسا بناتق وکل آ با وکل انسان ناتق تو ناتق ناتق کو گرا دیا کیا فبازو جا لیسا آ بازو الحیوانی لیسا بھی انسانی بازو الحیوانی لیسا بھی انسانی بازو الحیوانی لیسا بھی انسانی بازو حیوانی انسان نہیں ہے دیکھا یہ نتیجہ آیا فقلن شرط و انتاج شکل سالسی جی اب شکل سالس آ گئی بھئی کہتے ہیں شرط و انتاج شکل سالسی شکل سالس کے نتیجہ دینے کی شرط کون سغرہ موجبتن سغرہ کا موجبہ ہونا ہے شکل سالس کی پہلی شرط کیا سغرہ کو موجبہ ہونا و قون احد المقدمتیں احدل ہونا چاہیے احد کے بعد یا ہے دو مقدم مقدمتن مؤنس ہے نا آخر میں گولتا لگی ہوئی ہے تو یہاں احدا ہونا چاہیے قون احدل مقدمتین کلیتن دونوں مقدموں میں سے کسی ایک کا کلی ہونا دو شرطیں ہیں شکل سالس کی پہلی شرط سغرہ موجبہ ہونا چاہیے سغرہ کیا ہو موجبہ ہو اور دونوں میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے سغرہ اور کبرا میں سے پہلی شرط کیا سغرہ موجبہ ہوئے یعنی اجاب سغرہ اور دونوں میں سے کسی ایک کا کلیہ ہونا یہ دوسری شرط ہے یہ ہے شکل سالس کی شرطیں ذرا پھر سب شکلیں اور ان کی شرطیں دوھرا لیں یہ میں بار بار دوھرا رہا ہوں کیونکہ قیاد کی بات میں نے بتلایا منطق کی روح ہے بھئی اصل ہے یہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح ہونی چاہیے بھئی شکل اول کے اندر حد اوسط کہاں آتا تھا صغرہ میں محمول کی جگہ اور کبرہ میں موضوع کی جگہ شکل ثانی میں حد اوسط دونوں کے اندر محمول کی جگہ شکل سالس میں حد اوسط دونوں میں موضوع کی جگہ ہے دونوں میں موضوع کی جگہ آئے گا آپ مثالیں دیکھ لیں گے اور شکل اول کی کتنی شرائط تھیں دو شرطیں پہلی شرط اجاب صغرہ دوسری شرط کلیت کبرہ شکل ثانی کی بھی دو شرطیں تھیں کون کون سی اختلاف دونوں میں ایک مجبہ اور دوسرا سالبہ ہو اور دوسری شرط کلیت کبرہ کبرہ کلیہ ہونا چاہیے شکل سالس کی اب دو شرطیں بیان کی پہلی شرط اجاب صغرہ صغرہ مجبہ ہو اور دوسری شرط دونوں میں سے ایک کلیہ ہونا چاہیے چاہے صغرہ کلیہ ہو چاہے کبرہ کلیہ ہو معلوم ہوئے دونوں جزیہ ہوں تو نتیجہ صحیح نہیں یا صغرہ سالبہ ہو تو نتیجہ صحیح نہیں آئے گا بھئی نتیجہ صحیح نہیں آئے گا بھئی اب آئیے ذرا بھئی وہ جو نقشہ بنایا تھا ذرا جلدی سے اس پہ آ جائیے بھئی وہ جو نقشہ بنایا تھا شکل سالس والا خانہ خالی ہوگا اب ہم اس کو حل کرتے ہیں بھئی نمبر ایک میں صغرہ ہے موجبہ کلیہ اور کبرہ بھی ہے موجبہ کلیہ پہلی شرط پوری ہے یا پوری نہیں اجابہ صغرہ ہے یہاں کے نہیں اجابہ صغرہ ہے دوسری شرط دونوں میں سے ایک کلیہ ہونا چاہیے دونوں میں سے ایک کلیہ ہے یا نہیں دونوں ہوں تو بتریقے ہو بھئی ایک کلیہ ہونا ضروری ہے دونوں ہو جائیں تو اور اچھی بات ہے ہم نے تو نہیں کہا کہ دونوں نہیں ہونے چاہیے ایک کا کم از کم کلیہ ہونا ضروری ہے تو یہاں کلیہ دونوں ہی کلیہ ہیں معلوم ہوئی یہ ضرب نتیجہ دے گی بھئی یہ ضرب نتیجہ دے گی اس کے آگے لکھنے شکل سالس میں یون تیجو یون تیجو اچھا نتیجہ دے گی آپ مجھے بتائیے کون سا نتیجہ آئے گا نتیجہ کیا آئے گا نتیجہ کیا آئے گا دونوں موجبہ ہیں تو موجبہ ہوگا اور دونوں کلیہ ہیں میں نے کہا تھا شکل سالس اور رابع میں نتیجہ ہمیشہ جزی آئے گا وہ ساری باتیں ذہن میں رکھو گئی کہیں انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی شکل اول اور ثانی میں نتیجہ کلیہ آ سکتا ہے اور وہاں کلیہ آئے گا اگر وہ یہ صورت جائز ہوتی اور باقی کسی صورت باقیوں سالس اور رابع میں نتیجہ ہمیشہ کیا آتا ہے جزیہ تو یہ بات تو تیہ ہے قسعی طور پر بھئی کہ جزیہ آئے گا باقی صرف آپ نے موجبہ اور ثالبہ دیکھنا ہے تو یہاں کیا آیا موجبہ جزیہ آیا نتیجہ لکھ دیجئے بھئی یوں تیجو موجبہ تن جزئیہ تن جی اگلا دوسرے نمبر پر آئیے صغرہ ہے موجبہ کلیہ اور کبرا کیا ہے موجبہ جزیہ پہلی شرط کیا تھی اجاب صغرہ موجود ہے یا نہیں یہ شرط پوری ہے کہ نہیں شرط پوری ہے دوسری شرط دونوں میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے یہ شرط بھی پوری تو یہ بھی نتیجہ دے گی دوسری کے آگے بھی شکل سالس میں لکھیں یوں تیجو یوں تیجو اچھا بھئی کیا نتیجہ ہے کہ دونوں موجبہ ہیں تو نتیجہ موجبہ ہی آئے گا اور کلیہ اور جزیہ میں سے تو تیہ ہے کہ کیا آنا ہے جزیہ تو یہاں بھی نتیجہ آئے گا موجبہ جزیہ موجبہ جزیہ تیتری شرط میں آئیے صغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ کبرا کیا ہے صالبہ کلیہ جی پہلی شرط اجاب صغرہ موجود ہے جی وہ پائی جا رہی ہے دوسری شرط دونوں میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے وہ بھی پائی جا رہی ہے دونوں ہی کلیہ ہیں تو یہ بھی نتیجہ دے گی تیسری سطر میں بھی لکھیں تین نمبر والی لائن میں شکل سالیس میں جن تیجو اچھا ایک موجبہ ہے ایک سالبہ ہے نتیجہ کیا آئے گا سالبہ اور ایک کلیہ ہے تو دوسرا بھی کلیہ ہے نتیجہ کیا آئے گا جزیہ ہی آنا ہے یہاں پر ہر حال میں تو نتیجہ کیا آیا سالبہ جزیہ آیا بھئی سالبہ جزیہ چوتھی سطر میں آئیے چار نمبر پر سغرہ ہے موجبہ کلیہ اور کبرا ہے سالبہ جزیہ ایجاب سغرہ ہے موجود ہے ایجاب سغرہ دونوں میں سے کوئی ایک کلیہ ہے یہ دوسری شرد بھی پوری یہ بھی نتیجہ دے گی یون تیجو یون تیجو اچھا ایک موجبہ ایک سالبہ ہے نتیجہ کیا آئے گا سالبہ اور کلیہ آنا یا جزیہ جزیہ ہی آنا ہے ہر حال میں تو نتیجہ کیا آیا سالبہ جزیہ بھئی سالبہ جزیہ جی پانچ نمبر سطر میں آئیے کیا لکھا موجبہ جزیہ سغرہ ہے موجبہ جزیہ جی اور کبرا ہے کیا موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ جی ایجاب سغرہ والی شرد پوری ہے پہلی شرد پوری ہے دوسری شرد دونوں میں سے کوئی ایک کلیہ ہے یہ بھی شرد پوری ہے یہ بھی نتیجہ دے گی آگے لکھنے یون تیجو اچھا دونوں موجبہ ہیں نتیجہ کیا آئے گا موجبہ اور کلیہ اور جزیہ میں سے جزیہ ہی آنا ہے بہتا ہے تو نتیجہ آیا موجبہ جزیہ بھئی اگلی شرد پوری ہے ایجاب سغرہ پوری ہے دوسری شرد دونوں میں سے کوئی ایک کلیہ ہے نہیں ہے کوئی ایک بھی کلیہ یہ ذرد نتیجہ نہیں دے گی اگلی ذرد میں آئیے سات نمبر میں سغرہ کیا ہے موجبہ جزیہ کبرہ کیا ہے سالبہ کلیہ ایجاب سغرہ ہے یہاں پر ایجاب سغرہ ہے موجبہ ہے دونوں میں سے کوئی ایک کلیہ ہے کلیہ بھی ایک ہے کبرہ بھئی یہ بھی نتیجہ دے گی بھئی یونتیجو اچھا ایک موجبہ ایک سالبہ نتیجہ کیا آئے گا سالبہ اور کلیت اور جزیت میں سے جزیہ ہی آنا ہے ہر حال میں یونتیجو سالبہ تن جزیتن بھئی اگلی ذرمی آئی آٹھ نمبر میں سغرہ ہے موجبہ جزیہ کبرہ ہے سالبہ جزیہ پہلی شرط پوری ہے ایجاب سغرہ پہلی شرط پوری ہے دوسری شرط دونوں میں سے کوئی ایک کلیہ ہو یہ پوری ہے شرط یہ شرط پوری نہیں یہ ذرم نتیجہ نہیں دے گی بھئی آگے بھئی سالبہ کلیہ کی چار صورتیں ہیں اس میں تو پہلی شرط ہی نہیں پوری ہو رہی سغرہ کیا ہے سالبہ کلیہ اور ہم نے کیا کہا تھا سغرہ موجبہ ہونا چاہیے بھئی ان چاروں میں نتیجہ نہیں آئے گا اگلی میں چلے جائیں سالبہ جزیہ ہے سغرہ بھئی تیرا نمبر پر سالبہ جزیہ یہاں پر بھی دیکھیں سغرہ سالبہ ہے ہم نے تو پہلی شرط ہی کیا لگائی تھی ایجاب سغرہ تو یہاں بھی چاروں میں پہلی شرط ہی نہیں پوری ہو رہی تو یہاں بھی نتیجہ نہیں آئے گا کتنے میں نتیجہ آیا چھے میں نتیجہ آیا بھئی چھے میں اور ان چھے میں آپ دیکھیں تین میں موجبہ جزیہ ہے نتیجہ تین میں سالبہ جزیہ ہے نتیجہ بھئی موجبہ جزیہ اور جیسے ضرب سانی میں دو نتیجے سالبہ کلیہ تھے اور دو سالبہ جزیہ پھر شکل سانی میں نتیجہ ہمیشہ سالبہ آتا تھا یہ موٹی موٹی باتیں ہیں یار وقت ذہن میں ہونی چاہیے شکل سانی میں دو نتیجے سالبہ کلیہ تھے اور دو سالبہ جزیہ اور نتیجہ سارے کے سارے سالبہ تھے موجبہ کوئی بھی نہیں تھا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تین موجبہ نتیجے ہیں اور تین سالبہ ہیں اور شکل اول میں بھی چار نتیجے تھے وہ کس قسم کے تھے وہ سارے چاروں محصورہ کی قسمیں تھیں موجبہ کلیہ بھی موجبہ جزیہ بھی سالبہ کلیہ بھی اور سالبہ جزیہ بھی تھا بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی ہاں دا ہوا المرام اللہ علم لحقیقت الکلام اللہ علم لحقیقت الکلام